پیٹی آئی کی نو زمانت کی درخواستوں پر فیصلہ آج سنایا جائے گا سنانباد ہائی کورٹ نے کاؤز لسٹ جاری کر دی چیز جاستے سامر فاروخ اور جسس طارق محبوب جہانگیری محبوب فیصلہ سنائیں گے سیشن کوٹ اور ان صداد دہشتگردی عدارت نے آدم پیروی پر زمانت میں خارج کی تھی پیٹی آئی کی جانت سے درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا تھا کہ نو زمانت کی درخواستیں متعلقہ ادارتوں میں زیر ارتبا سمجھی جائیں نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس آج شام ساڑھے چار بجے وزیر آزم ہاؤس میں ہوگا ملکی معاشی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا امن و امان کی صورتحال مزید بہتر بنانے کے لیے اہم فیصلے بھی متوقع دوسری جانت ملک میں دہشتگردی کی خلاف اقدمات نگرہ وزیر آزم نے نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کا بھی اجلاس طلب کر لیا ارسکری اور دیگر حکام شرکت کریں گے پاکستان میں مقیم غیر قانونی طور پر غیر ملکیوں کی خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ متوقع آشوبے چشم کیسز کے باعث پنجاب میں بند سکولز آج چار روز بعد کھول دی جائیں گے وزیر آلہ پنجاب نے کہا کہ آج سختی کے ساتھ احتیاطی تدبیر پر عمل درامت کرایا جائے سکول انتظامیہ گیٹ پر سکول آنے والے ہر بچے کی آنکھیں چک کرے پنجاب میں آشوبے چشم کے کیسز میں کم ہی نہ آسکی چوبیس گھنٹو میں مزید نو ہزار چار سو ایک کیسز ریپورٹ بہاولپور میں سب سے زیادہ ایک ہزار چار سو ستر تر کیسز سامنے آئے نواز شریف ہر بار پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر واپس آئے ہیں کس اکتوبر کو پاکستان کی خوشحالی آ رہی ہے مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنے والا آ رہا ہے دعوت دینے آئی ہوں سب نواز شریف کا استقبال کرنے چلو گے مریم نواز کا لاہور میں جلسے سے خطاب بولی نواز شریف کو نکالنے والے عبرت کا نشان بن گئے ہیں ہمارے قائد نے جیلے کاتی سازشیں برداشت کی مگر اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا ایک لیڈر پر مشکل آئی تو اس کی جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو اچھی بات ہے قوم کو ان کا استقبال کرنا چاہیے مولانا فضل رحمان کی صاحبال میں میڈیا سے بات چیز چیئرمن پی ٹی آئی پر کڑی تنقیر بولے دھاندلی کی پیداوار دوبارہ حکومت میں آئیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری نظر میں تحریک انصاف کے چیئرمن پہلے ہی ناہل ہیں عدالتوں نے ناہل قرار دے دیا تو مہر لگ جائے گی ملکی معیشن کی تباہی کے ذمہ دار چیئرمن ہی ہیں مزید بولے انتخابات کرانا الیکشن کومیشن کا اینی اختیار ہے ہم اپنے نظریاتی حدف پر قائم ہیں سکھر میں پولیس مقابلہ گیارہ پولیس اہلگاروں کی شہادت میں ملوث بینو سوبائی گینکا کارندہ ہلاک کاشنکوف اور گولیاں برامت ملزن کا ساتھی فرار ہو گیا پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو سامل پنجاب اور سن میں سنگین جرائم میں مطلوب تھا ملزب اغوا دہشتگردی حملوں قاتل اور اقدام قاتل میں ملوث تھا